یہاں پر آپ کو ایک ہم خبر دیں گے خواہش ہے کہ آئینی ترمیم اتفاق رائے سے منظور ہو مولانا فضل الرحمان نے صحافی سے گفتگو میں کہا کہ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے شہباز شریف نے کہا کہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سپورٹ کریں کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں ہیں چاہتے ہیں کہ مفادات سے بالاتر ہو کر وسیطر قامی مفاد میں ترمیم کی جائے مولانا کا کہنا ہے کہ خواہش ہے کہ آئینی ترمیم اتفاق رائے سے ہو مولانا فضل الرحمان نے صحافی سے گفتگو میں کہا کہ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سپورٹ کریں بیورو شریف استانباد فیصل صاحی سے اس بارے میں جانتے ہیں فیصل بتائیے گا تو کیا مولانا اس ترمیم کے حق میں ہیں یہ لگ رہا ہے بلکل بلائے تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ آئی سینئر صحافیوں سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ خواہش ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اتفاق رائے سے منظور ہو ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئینی دارے کے قیام کی حق میں ہیں شباہ شریف سے ملاقات نے کہا تھا کہ ہمیں صرف سپورٹ کروئی ہے وزید شباہ شریف نے مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں ہے اس ساتھ انہوں نے سابق جسٹینشن کا حوالہ دیا کہ اتفاق چوزن کے لیے سب بھی دیتوجہ کی لیکن اس کا جو سب کا حشر وہ بھی سابق کے سامنے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دو سوپے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں ایک سوپے سے کونپرس اور دوسرے سے مسلح گروہ کو داندلی کے ذریعے باہر کیا گیا اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ بلوچستان اور کے پی کے میں ریاست کی عمل داری کے وقت ختم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ مسلح بنیادوں پر کوئی مسلح ہو جائے تو اسے عالمی ایشو بنا دیا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ لرائی اور ڈیڈ لائک جو ہیں وہ اپنے سوزان افراد کے لیے ہے اور اساتھ یہ بھی کہا کہ جاتے ہیں کہ مفادات سے بالتر ہو کر وسیع تر قومی اتفاد میں تبدیل ہو اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انتخابات میں اداروں کا قدار ملک کو متحد رکھنے کی علامت جو ہے وہ قرار نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصل آگاہ کر رہے تھے اس ترمیم کے حق میں ہیں یہ لگ رہا ہے بلکل بلائی تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ آج سینئر صحافیوں سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ خواہش ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اتفا کے رائے سے منظور ہو ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ضروریت کی بنیاد پر ہونی چاہیے مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئینی ادارہ کے قیام کی حق میں ہیں شباہ شریف سے ملاقات نے یہ کہا تھا کہ ہمیں صرف سپورٹ کرو یہ وزیرا شباہ شریف نے مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں ہے اور ساتھ انہوں نے سابق جسٹینشن کا حوالہ دیا کہ اقتقاد چوہدن کے لیے سب بھی ضدوجت کی لیکن اس کا جو سب کا حشر وہ بھی سابقے 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 سامنے ہیں مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان کا انتخابات میں اداروں کا قدار ملک کو متحد رکھنے کی علامت جو ہے وہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصل آگاہ کرے تھے